اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میرے چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیاریت سے ہوں گے آج ہم اپنا لاسٹ لیسن جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ اینجی 522 کی سیریز کا لاسٹ لیسن ہوگا سو اب تک کہ جتنے بھی لیکچرز اپلوڈ کیے گئے اگر آپ لوگوں کے لئے واقعے میں وہ ہیلپفل تھے تو لیٹرلی میرے لئے بہت بڑی بات ہے کیونکہ مجھے لیکچرز اپلوڈ کرنے سے پہلے جتنی محنت کرنی پڑتی تھی نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی سم ٹائم مجھے ایک لیکچرز کو اپلوڈ کرنے سے پہلے تین تین دن لگ جاتے ہوتے تھے تب جا کر وہ لیکچرز اپلوڈ ہو پاتا تھا لائک میں پہلے اس کو سٹاڈی کر رہی ہوں پھر اس پر پراپر ریسرچ کر رہی ہوں پھر ایزی وی میں آپ لوگوں تک کنوے کر رہے ہوں لیٹرلی ایزی ٹاسک نہیں ہوتا تھا میرے لیے اور اپنے کاموں کو آپ سائٹ پر کر کے جب اس طرح کوئی کام کرتے ہیں جس پر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو بدلے میں آپ کو ریوارڈ کوئی نہیں ملے گا لیکن جسٹ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے جو آپ کام کرتے ہیں لیٹرلی وہ کوئی آسان بات نہیں ہوتا ہے پھر جب آپ لوگوں کے پوزیٹیف سے کومنٹس آتے ہیں نا لیٹرلی ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس ہماری محنت وصول ہو گئی ہے تو بہت زیادہ تھائیں کہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے اتنے اچھے وی میں اپریشیٹ کیا اتنی پیاری دعائیں دیر رکھ کر اپنا ٹائم لگا کر وہ اتنی خوبصورت ورڈز لکھے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ اتنی پیاری دعائیں لکھتے ہیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کی محنت پر اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا ضرف شو کرواتا ہے بہت سے لوگ دیکھ کر اگنور کر کے آگے چلے جاتے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک پرسن نے اس پر کتنی ایفرٹ لگائی ہے بٹ وہ لوگ جو ان ایفرٹس کو سمجھتے ہیں اور اس پر جو اپریشیٹ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو بس یہ آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے اگر آپ لوگوں کے لئے واقعے میں یہ ہیلپفل تھے تو میرے لئے ایک اچھی سی دعا دے دیجئے گا مجھے میرے لئے کافی ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ہم اپنا ٹاپک سیونٹی ایٹ ڈسکس کر لیتے ہیں ہمارا جو یہ لیسن ہے یہ بیسکل کرٹیکل اپلائیڈ لنگوستکس کے بارے میں ہیں اپلائیڈ لنگوستکس ہم نے پیچھے کافی دیٹیل میں پڑا ہے یہاں بھی تھوڑا سا اس کو انٹرو دیا گیا ہے کہ اپلائیڈ لنگوستکس جو ہے وہ لنگوستکس کے ایک برانچ ہے ٹھیک ہے جو کہ ڈیل کرتی ہے فوراں اور سیکنڈ لانگوز ایڈوکیشن کے ساتھ اور جتنی بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں لنگوستک تھیری سے ریلیونٹ ٹھیک ہے لانگوز ریلیٹیڈ پرابلمز میں ان سب کو یہ اپنے ہاتھیں میں لیتا ہے ان سب کو یہ کور کرتا ہے یہ بیسکل ہمارے پاس اپلائیڈ لنگوستکس ہوتا ہے ٹھیک ہے پرابلمز کو ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس لانگوز ٹیچنگ آگئی ہے ٹرانسلیشن آگئی ہے سپیچ تھرپی آگئی ہے تو ان سب میں یہ شامل ہے ٹھیک ہے ان سب میں ڈیفرنٹ طرح کی جو ہے وہ ایشوز کو ہائلائٹ کرتا ہے ان کے سولیوشن کو فائن کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیچے ہمارے پاس ایک نیو ٹرم کریٹیکل اپلائیڈ لنگوستکس آ جاتا ہے اگر ہم کریٹیکل نہیں ہے بلکہ یہ اس سے بیانڈ ہے لائک کرٹیکل اپلائیڈ لنگوستک اگزامن کرتا ہے یا جائزہ لیتا ہے کہ لینگوز اور ایڈوکیشن بڑے بڑے جو ٹاپکس ہیں جیسے کہ ہمارے پاس زینڈر ہے پالیٹکس آگیا ہے کلاس آگیا ہے ریس آگئی ہے وغیرہ وغیرہ سے کیسے جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان سب کا جائزہ لیتا ہے ان سب کو اگزامن کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھتا ہے کہ لینگوز کس طرح ایڈوکیشنل جو سیٹنگ ہے ٹھیک ہے ایڈوکیشنل یعنی کہ تلیمی محول جو ہے اس میں اور اس سے آگے کے جو سوشل ایشوز ہیں ان پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں ان کی کیسے اکاسی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ سب ان کو کس طرح سے ریفلیکٹ کرتا ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسیکل اکرٹیکل اپلائیڈ لنگوستکس ہے جو کہ اپلائیڈ لنگوستکس سے بیونڈ جا کر سٹڈی کرتا ہے ٹھیک ہے اب آگے وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جن جن کو کور کرتا ہے جن جن فیلڈز کو کور کرتا ہے like speech disorder critical pedagogy ہے اس کے علاوہ translation ہے speech disorder ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ نیچے جو ہے وہ میں نے یہ سارے factors highlight نے کہ میں آپ کو short way میں اس کو بتانے کی کوشش کروں گی تاں کہ آپ لوگوں کی understanding ہو سکے otherwise as such ہیتاں important نہیں ہے یہاں بتایا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ basically اس میں کچھ facts پڑھیں گے ٹھیک ہے facts بتایا گیا ہے critical applied linguistics کے جو کہ highlight کرتا ہے اس کی complexity اس کو اس کے issues کو اور بتاتا ہے کہ کن کن چیزوں پر اس کو focus کرنے کی ضرورت ہے اور کن کن چیزوں کی وجہ سے اس پر تنقید کی گئی ہے ٹھیک ہے تو پہلا point جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو critical applied linguistics ہے اس کو ضرورت ہے جو اصول ہوتے ہیں یا norms ہوتی ہیں ان کی تنقید سے بالاتر سوچنے کی آپ کی اصول ہیں beyond the critique of norms جو ہے وہ سوچنے کی اس کے علاوہ جس ایک point ہے آپ نے اپنے mind میں as a concept جس یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ second point میں وہ بتاتے ہیں کہ اس کو normative politics کو جو ہے وہ avoid کرنے کی ضرورت ہے like critical applied linguistics needs both to avoid normative politics and to promote a particular political vn like normative politics کے اگر بات کرنے تو یہ basically focus کرتا ہے ہماری values پر ideals جو ہوتے ہیں ان سب پر focus کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے چیزیں currently ہو رہی ہیں اور کیسی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ تو politics بھی اس میں آ جاتی ہے لیکن norms کے according ٹھیک ہے اس کے علاوہ third point میں وہ بتاتے ہیں critical applied linguistics is more than just some of related critical approaches یعنی کہ صرف کچھ critical approaches کو جمع کرنے سے یہ بالاتر ہے یا اس سے beyond ہے اس سے آگے کی بات ہے اگر ہم دیکھیں language domains میں like cda critical literacy critical pedagogy کے آگے میں آپ کو ساری terms explain کروں گی آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ fourth point میں کہتے ہیں وہ کہ اس کو ضرورت ہے explore کرنے کی identities اور powers وغیرہ کہ critical applied linguistics جو ہے وہ صرف political یا critical approach جو ہے applied linguistic میں ان کے addition سے آگے کی بات ہے like یہ different questions اٹھاتا ہے identity پر power پر sexuality پر ٹھیک ہے تو different topics ہے جن کے بارے میں یہ جن کو explore کرتا ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ focus کرنا چاہیے اور fifth point میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ broaden کرتا ہے جتنی بھی boundaries ہوتی ہیں like it therefore not only suggests a broad conception of applied linguistic but also pushes those boundaries ٹھیک ہے تو مطلب کہ آپ کہہ سکنا ہے critically ہم ہر چیز کو explore کر رہے ہیں وہ questions جو اٹھائے نہیں جاتے ہیں وہ چیزیں جن پر بحث نہیں ہوتی ان چیزوں کو بھی explore کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جسٹ آپ لوگوں کے understanding کے لیے تھے in some case ہوتا ہے کہ آ سکتی ہیں کچھ ایسی چیزیں جو important نہیں ہوتی mostly ایسا ہو جاتا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ لوگوں کے concept کے لیے جسٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے باقی یہ کچھ quiz جو ہیں یہاں سے highlight کی ہیں آپ لوگوں نے ان پر attention دینی ہے جو important چیزیں important definitions ہیں وہ میں نے آپ کو easy words میں بتا دی ہیں آپ نے جسٹ اس کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ topic 79 start کرتے ہیں جو کہ major concerns ہیں critical applied linguistics کے بارے میں یہ بھی تھوڑا لمبا topic ہے major concerns پڑھیں گے ہم critical applied linguistics کے جو کہ revolve کرتا ہے around language use ٹھیک ہے ہر چیز language use کے around ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو analyze کرتا ہے اور question کرتا ہے کچھ broad social context کے ساتھ میں ٹھیک ہے like social context تو اس میں لازمی آ رہا ہے کیونکہ critical applied linguistics ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم social اور power dynamics جو ہوتے ہیں language use کے اس کو explore کرتا ہے تو basically اس سے relevant ہی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس praxis آ جاتا ہے praxis کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ basically آپ کو short سا میں concept دے دیتی ہوں جب آپ لوگ definition پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ basically theory اور action score جو ہے وہ اس میں ملانا شامل ہوتا ہے جہاں دونوں میں سے کسی کو superior نہیں سمجھا جاتا like اگر ہم traditional یا جو پرانے طریقہ کا use ہو رہے ہوتے ہیں ان کے according دیکھیں تو کسی ایک چیز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے مگر یہ کہتا ہے کہ دونوں کو equal importance حاصل ہے ٹھیک ہے تو praxis کا مطلب کیا ہے theory اور actions کو ملانا ٹھیک ہے تو جسٹ یہ چیز جس میں بتائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس criticality آ جاتا ہے criticality میں کیا ہوتا ہے applied linguistic میں یہ involve ہے examine کرنے میں language اور social issues کو various perspectives سے like ہم different نظریہ جو ہوتے ہیں نا ان سے دیکھتے ہیں تو اس میں classroom میں critical reading writing وغیرہ اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں classroom میں وہ ساری چیزیں آ جاتے ہیں like listening ہے speaking ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ approach جو ہے وہ اس کو ایک integral subject بناتی ہے اپنے آپ میں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے بسیاد رکھنے ہے اتنے ہی جس بتایا گیا ہے آپ نے یہ دو لائنیں اس کی یاد کر لینی ہے کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس critical social study آ جاتا ہے so اگر ہم critical social study کی بات کریں تو اس میں ہم examine کرتے ہیں social relations کو اس کے علاوہ جو social injustice معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے power dynamics ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ focus کرتا ہے social relations کو جہاں power جو ہے وہ unfairly distributed ہوتی ہے injustice ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس میں جو examine کی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس critical social study ہے like critically ہم کیا کر رہے ہیں society کی study کر رہے ہیں social relations کی study کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں بتایا گیا ہے کہ in studying the painful social relations like جو ہمارے پاس painful social relations ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو study کرنا اس میں شامل ہے ٹھیک ہے study کرنے کے لئے critical applied linguistics جو ہے وہ social group میں آپ کیا سکتے ہیں ان کو سیمپتی دیتی ہے وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں ہیں خیر جو important چیز تھی وہ پہلے دو پوائنٹ میں میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے بعد ہمارے پاس critical school تھیری آ جاتا ہے اگر ہم critical applied linguistics کی بات کریں تو وہ rooted ہے critical school تھیری میں critical social تھیری میں خاص طور پر وہ جو جرمنی کی فرنک کفٹ سکول نے تیار کیا جن کی قیادت marxisted اور marxisted scholars اور thinkers انہوں نے کی ہے یہ تھیری focus کرتی ہے identify کرتی ہے اور address کرتی ہے کچھ social injustice کو جو ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں اور تلاش کرتا ہے ان کا solution ٹھیک ہے ان challenges کا جو face کرتے ہیں marginalized group ٹھیک ہے تو ان کے لئے سیمپتی بھی دیتا ہے اگر ہم marginalized group کی بات کریں تو وہ group ہوتے ہیں جو face کرتے ہیں ایک طرح سے امتیازی سلوک discrimination discrimination ٹھیک ہے unequal power کی وجہ سے سو ایک طرح سے unequal power کی وجہ سے یہ بہت برا سلوک بھی جو ہے وہ face کرتے ہیں جیسے کہ color کی وجہ سے disability کی وجہ سے اتنے حقوق یا اتنے benefits ان کو نہیں مل رہے ہوتے تو یہ basically marginalized group ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس critical school تھے رہی تھا اس کے بعد ہمارے پاس self reflexivity آ جاتا ہے یہ basically critical applied linguistics میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم خود پر goal کرتے ہیں اپنے actions پر goal کرتے ہیں اپنے roles پر goal کرتے ہیں multiple ways میں ٹھیک ہے یہ involve ہوتا ہے examine کرنے میں اپنے thoughts کو behavior کو success کو failure کو relationship کو ہر چیز کو رہا ہے تو basically جو ہم سے relevant چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم اس پر focus کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم خود کو دیکھتے ہیں وہ discipline fields کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جن میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں کس طرح کام کرنا چاہیے ان کو کس طرح رن کرنا چاہیے ان سب پر focus کرنا شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس preferred future آ جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس میں ہم create کرتے ہیں better world یا جو world ہوتا ہے اس کو improve کرتے ہیں اس کو study کر کے اور اس کے social issues کو address کر کے یہ صرف مسائل کو یا issues کو analyze نہیں کرتا بلکہ ان کے solutions بھی دیکھتا ہے لوگوں اور معاشرے کے درمیان ایک طرح سے harmonی کو فروغ دیتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے تو basic ہم کیا کرتے ہیں بہتر مستقبل جو ہے وہ اس میں اس کی طرف جاتے ہیں اور اس کا basic مقصد جو ہوتا ہے وہ بہتر مستقبل ہوتا ہے اس کو ہم preferred future کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس micro macro relations آ جاتا ہے اس میں ہم broad social issues جو ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں یا ان کو دیکھنا اس میں شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف چھوٹی linguistic details کو دیکھنا کافی نہیں ہوتا بلکہ broad social issues جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے broader social issues جو ہوتے ہیں یا وسیطر پیمانے پر جو social issues ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے بارے میں یہ study ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس micro macro relations ہے micro چھوٹے macro بڑے ٹھیک ہے تو micro مطلب کہ صرف چھوٹے مسائل کو دیکھنا شامل نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے مسائل کو بھی دیکھا جاتا ہے اس کے بعد heteroses آ جاتا ہے heteroses کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اپنے طور پر متعلقہ ایک شعبہ ہے study کی ایک field ہے لیکن بہتر ہے جب یہ دیگر critical theories جیسے کہ ہمارے پاس feminism آ جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس post modernism آ جاتا ہے ان کے ساتھ مل جائے ٹھیک ہے تو جب یہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے تو تب یہ اور زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں بہتر چیز بن جاتا ہے یہ other disciplines جیسے کہ ہمارے پاس sociology اور anthropology ہے ان کے ساتھ کام کرنے سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے اٹھا سکتا ہے ٹھیک ہے تو بڑے مسائل سے انیمرنے کے لیے آپ اس کو team work کہہ سکتے ہیں team work سمجھ سکتے ہیں یہ as a example آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کو metrosis کہتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو میں ایک پوائنٹ بتاتی چلوں کہ یہ جو چیزیں میں نے just highlight کی ہیں میں اس کے حساب سے نہیں بتاتی بلکہ میں پورے paragraph کا مطلب آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں ٹھیک ہے تو بعض دفعہ جو چیزیں highlight نہیں ہوئی ہوتی انہیں بھی ایک دفعہ پڑھ لیا کریں like یہاں دیکھیں feminism لکھا ہے post modernism لکھا ہے جو چیزیں highlight کی ہوتی ہیں میں ان کے according نہیں بتاتی overall concept دیتی ہوں تاکہ کچھ بھی اس سے relevant آ جائے تو آپ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے problematizing the givens like critical applied linguistics جو ہے اس میں question کرتا ہے traditional beliefs کو practices core language اور society کے ساتھ میں ٹھیک ہے یہ basically اس idea کو challenge کرتا ہے کہ بعض اصول جو ہے وہ natural یعنی کہ فطری یا الہی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بتایا گیا divine ہیں یا پھر natural ہیں تو basically اس میں کیا ہوتا ہے یہ کچھ ایسے concept کو جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ natural ہوتے ہیں یہ ان کو question کرتا ہے like for example the relation between men and women تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ divine اور natural ہیں باٹ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ society کے through build کیے گئے ہیں تو یہ ان پر question کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو belief ہیں یہ universal نہیں ہیں بلکہ یہ shaped کیے گئے ہیں by societal norms جو ہوتی ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ societal factors ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی وجہ سے یہ shaped کیے گئے ہیں یا بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز اس میں بتائی گئی ہے باقی آپ لوگ ایک دفعہ اس کو read کریں گے آپ کو بتا چل جائے گا یہ ہمارا overall topic تھا easy way میں بتانے کی کوشش کی ہے literally بہت زیادہ effort کے بعد یہ lecture easy بنتا ہے آپ لوگوں کے لئے otherwise اتنا easy ہوتا نہیں ہے so آگے ہم start کرتے ہیں اپنا next topic جو کہ ہمارے پاس domains of critical applied linguistics ہے یہ بھی important topic ہے اور تھوڑا lengthy topic بھی ہے so start کرتے ہیں اس میں ہم نے domains پڑھنی ہے critical applied linguistics کی ٹھیک ہے تو یہ domains تو ہیں یہ basically big category کی طرح ہے like یہ cover کرتا ہے different areas کو کچھ main domains دیکھیں اگر تو وہ شامل ہیں analyze کرنے میں language کو media میں ٹھیک ہے teach کرنا language کو critically اور اس کے علاوہ testing language skill اور planning language policies اور study کرنا language کو workplace میں تو یہ different طرح کی fields میں basically language کو study کرنا اس کو analyze کرنا اس میں شامل ہے تو یہ جو major domains ہیں ٹھیک ہے یہ analyze کرتے ہیں language کو ان سب fields میں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں اب ہم start کرتے ہیں اپنا first point ہے جو کہ cda and critical literacy ہے cda stand for critical discourse analysis پیچھے آپ نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا ہے ہم اپنی جو conversation ہوتی ہے جو ہماری language چل رہی ہوتی ہے ہماری daily life میں ہم اس کو critically observe کرتے ہیں یہ آپ سب کو پتا ہوگا cda کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ اگر ہم اس paragraph کے حساب سے دیکھیں تو اس میں بتایا گیا کہ cda جو ہے basically study کرتا ہے کہ کیسے language use ہوتی ہے different situations میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ cda جو ہے critical discourse analysis وہ examine کرتا ہے کہ language کس طرح اثر ڈالتی ہے ان پر جو power میں ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو control رکھتے ہیں communication میں اور دوسرا cultural bias پر ٹھیک ہے تو basically یہاں بھی بتایا گیا کہ critical discourse analysis جو ہے وہ study کرتا ہے language کو ان سب context میں جن میں ہمارے پاس power domination ہے like ایک کا control دوسرے پر domination ہونا ٹھیک ہے sexual ratio یہ جتنے بھی factors ہیں ٹھیک ہے ان سب کے ساتھ میں basically یہ language کو study کرتی ہے کہ language ان سب factors پر کس طرح اثر ڈالتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس critical discourse analysis تھا اس کے علاوہ نیچے ہمارے پاس cda اور critical language awareness آ جاتا ہے یہ دونوں abbreviation آپ نے یاد رکھنا ہے یا آپ کو دونوں perspective سے پوچھا جا سکتا ہے short question تو اگر ہم critical language awareness کی بات کریں یہ اپنے گھیرے میں لیتا ہے ان کمپس کرتا ہے various aspects جن میں ہمارے پاس شامل ہے cda اور ساتھ critical literacy cda کیا ہے critical discourse analysis ہے اگر ہم critical literacy کی بات کریں تو یہ کیا کرتا ہے یہ فوکس کہتا ہے marginalised group کی literacy education کو change کرنے پر پر marginalised group کا میں آپ کو بتا دیا ہے کہ جو کیا کرتے ہیں فیس کرتے ہیں ایک طرح سے امتیازی سلوک ہوتا ہے ان equal power کی وجہ سے ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے یا جو benefits ان نہیں دی جا رہے ہوتا ہے ان کو marginalised group کہتے ہیں اور وہ different چیزوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں جیسے color کی وجہ سے disability کی وجہ سے ان کے ساتھ اس تھنہ کا سلوک نہیں کیا جا رہا ہوتا وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ شامل ہے تیکسٹ analysis میں critical pedagogy میں اور translation میں ٹھیک ہے اور اس کا aim تو یہ بیسیکلی سارا تھا یعنی اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ marginalised group کو سپورٹ کرتا ہے ایڈوکیٹ کر کے ریڈنگ رائٹنگ کو ان کی native دیکھیں تو یہ فوکس کرتا politics پر translation کے پیچھے بجائے صرف اس کے technical aspects کو let کر تو یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے یہ political aspects پر گور کرتا ہے translation کو examine کرنے کے لئے تو یہ چیز اس میں بتائی گئی ہے اب اگر ہم education میں politics کی بات کریں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کیسے power ideology اور social جو ہمارے پاس کچھ factors ہیں وہ کس طرح اثر ڈالتے ہیں translation پر یہ بسیکلی politics ہے تو یہ یہ بتایا گیا ہے تو it is much concern with the politics of translation وہ میں نے آپ سیمپل وی میں بتا دی ہے نیچے یہاں بھی بتائی ہوئی ہے آپ explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں بھی نیچے بھی آپ پڑھیں گے آپ پتا چل جائے گا جس یہ چیز بار بار ریپیٹ کی گئی ہے باقی translation کے اگر بات کی جائے گی آپ میں آ رہے ہیں یہ دیکھتا ہے اس کے ہمارے پاس کمینکیشن آجاتا ہے ٹیچنگ مٹیریل آجاتا ہے انٹریکشن آجاتا ہے ٹیچر سٹوڈنٹ کے درمیان جو ہوتا ہے وہ ساری چیزیں آجاتے ہیں انہوں نے یہی چیزیں بتائیں ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں جائنڈر سیکچوالی ساری چیزیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کرٹیکل اپروچ ٹیسٹنگ آجاتا ہے تو اگزامین کرتا ہے کہ کیسے لینگوش ٹیسٹ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے بائی کلچرل سوشل اور پولیٹیکل فیکٹر سے ٹھیک ہے اور یہ چیلنج کرتا ہے یہ آئیڈیا کہ ٹیسٹ نیوٹرل ہوتے ہیں نیوٹرل کا مطلب تو یہ جو آئیڈیا ہے یہ کہتا ہے کہ ٹیسٹ نیوٹرل نہیں ہوتے اور یہ اس آئیڈیا کو کہ ٹیسٹ نیوٹرل ہے اس کو چیلنج کرتا ہے یہ کہ ٹیسٹ نیوٹرل نہیں ہوتے ٹھیک اب کس طرح سے کہتے ہیں کہ ٹیسٹ نیوٹرل نہیں ہوتے یہ بسکلی question کرتے ہیں کہ یہ کس کا agenda پورا کرتے ہیں اگر ہم ٹیسٹ کی بات کریں ضروری نہیں ہے کہ سب کے بہترین جو benefits ہیں ان کے according کے بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے کس کے experience اور perspective کو یہ represent کرتے ہیں لائکی different طرح questions اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹیسٹ نیوٹرل نہیں ہوتے ٹھیک تو یہ چیز یہاں پر بتائے گئے اب میں نے آپ بتا دیا ہے کہ یہ چیز یہاں بتائے گئے اس کے علاوہ مزید وہی factors کو بار بار بتایا گیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس language policy and right آجاتا ہے اگر ہم language policy and right کی بات کریں تو involve political decisions اور فیور کرتا ہے کچھ certain languages کو ٹھیک ہے اور پوٹینشلی ڈیس اڈوانٹیج کرتا ہے باقی وں کو ٹھیک ہے یا باقی languages جو ہوتی ہیں ان کو یہ ہمارے پاس language policy and right ہے ٹھیک ہے تو politicians جو ہے بسی لیو shape کرتا ہے language use کو ڈیفرنٹ سیٹنگ میں اس کے علاوہ اس کا جب local languages کو خطرہ لاحق ہو جائے گیر ملکی یا foreign languages کی وجہ سے ٹھیک ہے تو scholars جو ہیں وہ وان کرتے ہیں multilingualism کے رسک کے بارے میں کہ یہ ہو سکتا ہے جو کہ monolingual اور mother tongue کو خطرے میں ڈال سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس language literacy and workplace آجاتا like workplace پر language کا use کس طرح سے ہوتے بسی اس سے refer کرتا ہے ہماری dominance powers operation ان سب کی studies میں آجاتی ہے تو workplace آپ پتا ہے ٹھیک ہے ان وہاں پر کس طرح language use ہوتی ہیں ان سب کے factors کو study کرتا ہے ساتھ ہمارے پاس critical applied linguistics بتاتے ہیں کہ five major domains پر لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ لئے easy ہو جائے گا باقی جو topics ہیں ان کو next lecture میں cover کریں گے اگر lecture اچھا لگا ہے تو لائک کریں کہ دعاوں میں آ دکھے گا اللہ حافظ